پاکستان بنگلہ دیش بنے گا تو تب بھی ملکہ نظام بدلے گا اور وہ یہ عوام بدلے گی مجھے یقین ہے اپنی عوام پہ اپنی خواتین پہ انشاءاللہ نظام بہت جلد بدلے گا دھرنا دیرہ پڑا سٹن کرنا پڑا ہم یہاں پہ بیٹھیں گے سوابی انٹرچینج میں یہاں سے ہمیں اسلامباد بھی پہنچنا ہوا تو ہم پہنچیں گے عمران حان کی کال ہو اور لوگ نہ ایسا ہو نہیں سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں آمنہ بدر تیبہ راجہ باقی تمام ہوا تین یہاں پہنچی ہیں اور مزید ہوا تین یہاں پہنچ رہی ہیں آج پاکستان بر سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں نوجوان پہنچ رہے ہیں بزرگ پہنچ رہے ہیں بچے ہوا تین آج سوابی میں عوامی استماحہ عوامی جرگہ ہے سو آئیے ان سب سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آہ جیسے کیا آپ کو پتا ہے انہی ترمیم ہو گئی قانون پاس ہو گئے نواز شریف یہاں ملک سے چلے گئے امریکہ چلے گئے مریم نواز جنیوہ چلے گئی تیبہ سامنے کے باریکم سامنے یہاں آپ یہ عوامی استماحہ دیکھ رہی ہیں جرگہ دیکھ رہی ہیں لوگوں کا ایک جذبہ ایک جنون دیکھ رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے جو عوام نکل رہی ہیں ان کی ڈیمانڈ سے ان پر غور کیا جائے تو وہ اپنے مینڈٹ چوری کے لیے نکل رہے ہیں جو ملک کا حشر دہشتگردی کو لے کے ہو چکا ہے آج بھی کوئٹہ میں تھماکہ ہوا جو لاہور میں فضاء کی صورتحال ہے تو جنیوہ جا کے بیٹھنا صاف شفاف عوام میں وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور یہاں کی عوام کو آپ رننے کے لیے چھوڑ دیں تو عوام اسی طرح پھر سڑکوں پہ نکل آتی ہے نا اور پھر یہ کہہ دیں جی عوام نکلتی نہیں جب عوام اگر نکلتی نہیں تو موٹر ویز اور جیٹی روڈز پہ تعلے لگانے کی کیا ضرورت پڑی ہے تو جب پبلک نکلتی ہے اب تو آج تو یہاں سے آغاز ہونے والا ہے خان صاحب کی رہائی کی تحریک کے لیے اپنے مینڈٹ کی جو چوری کیا گیا اس کی واپسی کی تحریک کی شروعات آج لائے عمل یہاں سے شروع کیا جائے گا تو اب عوام کا جو اتنے ٹائم سے پریشر بیلٹ ہوا ہے اب عوام کو اس کو نکالنے کا ٹائم آیا ہے تو اب عوام پوری جرت سے آکے موجود ہے اور ان کے مطالبات وہی ہیں میرا ابھی بھی عالی عوضوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہی سوال ہے یہی درخواست ہے کہ اپنی عوام کی طرف دیکھیں اسٹری دہشتگردی کی طرف دیکھیں بجائے یہ کہ پی ٹی آئی کو آپ دہشتگرد ثابت کرنے لگے میں وہ چیزیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں نے بس ایک طریقہ کار اپنایا ہے پی ٹی آئی کو کسی طرح روند ہے تو پی ٹی آئی اس وقت نوے فیصد عوام ہے عوام نہیں روندی جا سکتی اور یہ عوام کھڑی بھی ہے مجھے بتائیں کہ یہاں بینرز لگے ہیں ان کا سٹیج کا جو سب سے بڑا بینر ہز پر لکھائیں ہان آ رہا ہے تو اس پہ کیا کہیں گے آپ ہر نوجوان کہہ رہے ہیں ہان آ رہا ہے ہم لوگوں کو ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ایک امید سے شروع کرنا ہے ہمیں پتہ اب ہم نے یہاں سے پیچھے نہیں اٹھ سکتے علی امین صاحب نے بھی جس طریقے سے ان کے بیانات بھی آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں خان کی رہائی چاہیے اگر یہ آئینی طریقے سے عدالتی نظام کے طریقے سے اگر یہ نہیں پوسیبل ہو پا رہا جس میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ پندہ دن میں خان صاحب آ جائیں گے کیونکہ اب ان پہ ایک دو کیسز رہ گئے ہیں لیکن اگر عدالتی طریقہ کر رہی ہے کہ آپ نے کھلی گھنڈا کر دی اور بدماشی مچانی آپ نے چھبیسویں ترمیم کرا لی اب آپ نے ستائیسویں ترمیم کرانی ہے تو مطلب امام آپ انڈیکلیرڈ مارشل لاؤ لگا کے کیا ہم لوگ انتظار کریں کس کی ماں اٹھانے ہوگی کس کا بھائی اٹھانے ہوگا کس کا باپ اٹھانے ہوگا تو پھر وہ ایک امید ہے کہ خان آ رہا ہے اور اب ہم جہاں جو لائم عمل دیں گی اس پہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اب ہم آگے کا انشاءاللہ پھر لیڈرشپ بتائے گی کہ اب کس طرف کیا ڈائرکشن آتی ہے نواز شیف امریکہ پہنچ چکے ہیں ٹویٹس ڈلیٹ کی جا رہی ہیں وہ جب آپ نے اس طرح کی گھرے گٹھانے لگائیں ہو نا جو باقی پتہ ہو کہ دانتوں سے کھولنے والی ہیں تو دانتوں سے کھولنے کا ٹائم آ گیا ہے آپ کو اس طرح کی حرکتیں کرنے ہی نہیں چاہیی تھی جو آپ کی پسلی میں نہیں تھی آپ نے ٹویٹس کر دی اور پھر جیسے ہی ٹرمپ واپس آیا تو آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑ گی تو یہ کمزور دل لوگ اور یہ لو لیول لوگ ہیں یہ اپنی بات کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ قائم نہیں ہو پاتے کچھ دن پہلے کہتے ہیں ہم تو جی بات کرنے کے حق میں نہیں ہے اور اب ہی بیچارے آگئے اس بات پہ جی کہ ٹرمپ آ گیا تو چلے امران کا اندر ہی اندر بات کر لے اب عالمی سطح پہ لے کے جانے کی تو عالمی سطح پہ ہم تو لے کے ہی نہیں گئے آپ خود لے کے گئے تھے اب ہم آپ کو اگلا شو دکھاتے ہیں ٹیک ہے جی اسلام علیکم جی وارکمہ السلام کیا کہنا چاہیں گی اپنی ساتھیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ یہاں پہنچ یہ اندر تو پندال فل ہو چک ہے آپ کہاں جائیں گی جی بالکل آپ دیکھیں کہ خواتین ہی تو خان صاحب کی سٹرنگت ہے آج وومن منگ بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے کیونکہ جبر کا نظام تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے تب بدلے گا عوام نکلے گی خواتین نکلیں گی تو تب ہی خان صاحب باہر آئیں گے آپ دیکھیں کہ کیسا پلٹا آپ نے دیکھا ہے کہ پلٹا ہے جی وہ خان صاحب کو تشبیح دیتے ہیں ڈاللڈ ٹرمپ سے کہ اس کا بولنے کا لہجہ اس کا بات کرنے کا طریقہ وہ بلکل ہو بہو امران خان ہے امران خان پاکستان کا ڈاللڈ ٹرمپ ہے تو ڈاللڈ ٹرمپ بھی آ گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ٹوئنٹی ایتھ جانوری کو وہ اوٹھ اپنا اٹھائیں گے تو ہمیں بھی پورا یقین ہے کہ آٹھ فروری کو جو خان صاحب کو ووٹ ڈال ہے وہ منڈیٹ چورایا گیا ہے اور یہ عوام اب ڈڈ گئی ہے یہ منڈیٹ انہوں نے اپنا واپس لینا ہے اور وہ اسی طرح لیں گے اسی طرح یہ عوام نکلے گی تو ہم اپنا منڈیٹ واپس لیں گے پاکستان بنگلہ دیش بنے گا تو تب بھی ملکہ نظام بدلے گا اور وہ یہ عوام بدلے گی مجھے یقین ہے اپنی عوام پہ اپنی خواتین پہ انشاءاللہ نظام بہت جلد بدلے گا اچھا تو ایسا کیا آج ہونے جا رہا ہے اور کیا تیاریاں ہیں اگر کوئی کہا جائے کہ چلیں گے آج ہی کر دیں تو تیار ہے جی بالکل علی امین نے کہا ہے نا مافی نشتہ واپس جانا بھی نشتہ تو اسی لیے ابھی ہم آئے ہیں تو رستے پہ کنٹینرز لگ چکے احمد وہ لگانے شروع کر دیا انہوں نے کہ جی بس ان کو ڈر ہے ان کو بوکلات ہے تو یہ ڈر بوکلات آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرمپ کے آنے سے ان کو پتا ہے کہ نظام جو ہے نا بدلے گا ٹرمپ تو ٹرمپ بھی صحیح ہے جو اتنی عوام ہے اس کا بھی بہت یہ عوام میں ٹرمپ کے آنے سے اور ہمت آ گئی ہے ان کو ہے کہ جب دیکھے کہ مطلب وہ بھی عوام نکلی اور خان صاحب کو خان صاحب کو آٹھ فروی کو ووٹ ہوا اسی طرح پوری سٹیٹس آہ امریکہ کے نکلی ہیں ان بیجورٹی سٹیٹس نے جو انا ٹرمپ کھولایا تو اسی طرح ہماری بھی جو مجورٹی تھی وہ خان صاحب کے ساتھ تھی اور سترہ جو سیٹو والی گورنمنٹ انہوں نے بنا کہ ہمارے سامنے ہمارے سار پر مسلط کر چھوڑیے تو یہ عوام تو اب نہیں چپ رہنے والی عوام نکلے گی دھرنا دیرہ پڑا سٹن کرنا پڑا ہم یہاں پہ بیٹھیں گے سوابی انٹرچینج میں یہاں سے ہمیں اسلامباد بھی پہنچنا ہوا تو ہم پہنچیں گے کیا رہی سوفی سے تیار ہیں چلے جی بہت شکریہ حواتین یہاں پہنچ رہی ہیں یہ سوابی ہے سوابی کا مقام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کسیر اعتدار نہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جدر پی ٹی آئی کے لوگ کہے ہو جاتے ہیں خان کے سبائی لینوا سے جیو ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان میں صدر بنانا نامنکن نہیں ہے کیونکہ امیرکا میں بھی ہمارے سبائیوں نے اے جو بیڈن کو صدر بنائے آپ دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے آج آج جو لوگ کہہ رہے تھے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران حان کی کال پہ لوگ نہیں نکلیں گے لیکن لوگ نکلائے ہیں اور عمران حان کی کال پہ لبائی کہتے ہوئے لوگ نکلائے ہیں ایک کسیر تداد میں لوگ نکلائے ہیں اور یہ ایک شاندار عوامی استباہ ہونے جا رہا ہے یہ ایک شاندار عوامی جربہ ہونے جا رہا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر میں یہاں دو گھنٹے بھی کھرا رہا اسی طرح آمد ہوگی اسی طرح لوگ کلسہ گا میں پہنچیں گے ایک انٹری یہ ہے اور جو دوسری انٹری ہے وہ اس طرف ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی ایک کسیر تداد جو ہے وہ یہاں پہنچ چکی ہے یہ بھائی ہیں گجرام والا سے آئے ہیں جنو جوان سلام علیکم جی والیکم سلام علیکم گجرام والا سے آپ یہاں پہنچیں کیا کہنا چاہیں گے سر خان صاحب ہمیں پہاڑوں پہ بلائیں ریت میں بلائیں گس سار پہ بلائیں انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہنچے گے ہم اپنے خان کے لیے جدر خان صاحب پہاڑوں پہ برم پہ بھی کہیں اللہ کے فضل کرم سے پہنچے گے خان صاحب ایک سچے اور بہادر لیڈر ہیں وہ ہمارے لیے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کھڑے ہیں بچھرے ہفتے میرا گھر توڑا گیا میرے اوپر ایف آئی آر دی گئی لیکن اس کے باوجود آج میں ادھر خان صاحب کی محبت میں اپنے خان کے لیے اپنے ملک کے لیے یہاں کھڑا ہو اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہو گا اللہ تعالیٰ حسنین بھائی میں شوکت خانم کے بیٹے کے کردار کو سلام پیش کرتا ہوں اور شوکت خانم کے بیٹے کے اتنا گرے باند سام ہے کہ اس نے اس سسٹم کو ننگا کر دیا شوکت خانم کے بیٹے کے کردار کو سلام پیش کرتا ہوں اور کے پکے کی عوام کو اس کی خودداری کو اس کی غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے انہیں خان کے ساتھ وفاداری نبائی ہے یہ وفاداروں کی زمین ہے اور میں کہتا ہوں کہاں گیا یہ سسٹم کی رٹ لگانے والے سسٹم سسٹم پچتر سالوں سے میرے خانے اس سسٹم کو نگا کر دیا اور اس سسٹم نے اپنا گند اگل دیا ہے اور انیس سو تیتر کے آئین کہاں ہے کہ فنڈامنٹر رائٹ جو ہمارے چہتر چہت دواری اور ہماری عورتوں کی عزت پہمال کی گئی ہم کہتے ہیں حقیقی ازادی کا ٹائم بالکل قریب ہے اور خاص آپ کے نظریہ کے ساتھ ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں تو جوان کیا کہنا چاہتے ہیں دو بے سے آیا دو بے سے ایک آپ کے لئے اچھا وہ آپ نے چاہتے ہیں ٹیٹن ٹکٹ لیلے ہے ٹھیک ہے میں صرف امرہان کے لئے کھتنا پاکستانی بھائی ہے سب بھائی بلوچی پنجابی پٹانی سنڈھی سب یہ کی ہے ایک پاکستانی ہے نکلو نکلو بھائی جان کی کال ہے جی نکلو سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں جی نوجوان کیا کہنا چاہتے ہیں کرن بھی لگا تھا موت سے میں مو سے واپس آیا ہوں ادھر اچھا وہ کہہ رہا ہے میں موت کے مو سے واپس آیا نوجوان آہ پھر بھی یہاں موجود ہے ترجی خان کے لئے ہماری جان آزر ہے مجھے گیارہ آزار والٹیج کا کرن لگا تھا تقریباً چھے گھنٹے میں ایسیو میرا اور اس کے بعد میں الحمدللہ سے عدیاب ہو گیا ہوں انشاءاللہ تعالی جب کی جب بھی خان کی پکار آئے گی ہمارا جان بھی حاضر ہوگا انشاءاللہ ہماری جان بھی حاضر ہوگی سو آپ بھائی آپ کو میں ریت سے دیکھ رہا ہوں جب یہ در کوئی میڈیا والا نہیں تھا آپ کو چینل میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر سچ کو پولو کرنا ہے نا عمران ریئیس کو بولو کرے اوہ وکار ملک کو اور اسے اسنین بھائی کو کیونکہ یہ ہر سخت مشکل دعا کچھ بھی ہو جان خطیلی پہ رکھ کے نا ہمارے لیے یہ چینل چلا رہے اور سر بات یہ نا میں اس پیچھلی انٹریو میں توڑ دو کا کہایا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صدر بنانا چھوڑو امریکہ میں ہم لوگوں پی ٹی آئی کے لوگوں نے سپورٹ کیا نا اور صدر بن گیا سو